اور دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی پشاور کی فضا سوگوار ہو جاتی ہے آرمی پبلک سکول کے سانہے کو آج نو سال مکمل ہو چکے ہیں شہید ہونے والے بچوں کے والدین کا غم آج بھی تازہ ہے دنیا نیوز کے نمائندے آمیر جمیل اس وقت شہید اسفن کے گھر میں موجود ہیں جن سے مزید جانتے ہیں جب بلکل دسمبر آتی ہی پشاور کی فضا سوگوار ہو جاتی ہے اور آرمی پبلک سکول میں شہید ہونے والے بچوں کی یاد ایک بار پھر پورے پشاور کی فضا سوگوار کر دیتی ہے اور اس وقت بھی ہم اسی حوالے سے اسفن شہید کے گھر میں موجود ہیں جہاں پر ان کی والدہ میرے ساتھ ہے میں چاہوں گا ان سے یہ جان سکے کہ نو سال اس افسوسناک واقعے کے گزر چکے ہیں اور آج بھی ان کی یاد اسی طرح تازہ ہے آج کا دن وہ کس طریقے سے اس کو دیکھتی ہیں ہمارے جو تکلیف تھی نا اس طرح تو واقعی یہ سانیہ ہوا تھا ہم بہت زیادہ شدید غم میں تھے بہت زیادہ تھے اور شاید رو رہے تھے چیخ رہے تھے چلا رہے تھے اب اس طرح شاید ہم رو تو نہیں رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ایک عجیب سی تکلیف ہو رہی ہے ایک عجیب سی میں کہا کہ ہم جیسے لگ رہے ہیں ہم اندر سے ختم ہو رہے ہیں ہستا ہستا وقت نے کسی حد تک والدین کے زخموں پر مرہم تو رکھ دیا لیکن آج بھی ان کی یاد تازہ ہے اور سونہ دسمبر کو آج بھی وہ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جیسا نو سال پہلے اس کو دیکھ رہے تھے